شری گرو نانک دیو جیتوں دسم پادشاہ تک جدوں گدی بکشی گئی تا شبد نویں بکشی گئی اے بانی دی وچار تو اڈے اگے داس نے پیش کی تیسی کہ گرو نانک دی جوت لینے وچ نہیں سمائی جوت شریر وچ سما ہی نہیں سکتی اکھ دی جگہ اکھ سما سکتی ایک دوجہ دی اکھ ڈاکٹر ہی پناٹ کر رہے کن دی جگہ کن دندہ دی جگہ دند لگ سکتے گوٹے دی جگہ گوٹے ہی پیش سکتے جوت وی جوت وچ ہی پیش سکتی ہے شریر وچ نہیں گربانی نے اس دا نرنہ کر دتا ہے کہ جوت سمانی جوت وچ شریر داتا جی کرے نہیں اے وکری گالا کسی کئی جانے بابا لینہ نو جوت دتی لینہ تا شریر سی لینہ تا دے سی جوت قدوں سمائی جدوں گر نانک جی نے ویکھ لیا ہن لینہ شریر نہیں ہے لینہ نانک بند چکی ہے جرنا تے مطھا ٹیک کے لینہ جی نو کہ دتا لینہ ہن توں نانک ہے تے میں لینہ کوئی شنکہ نہیں رہی شریر نو جوت نہیں دتی گئی جوت سمانی جوت وچ سمائی کھدوں آپ آپے سیتی مکے ہون گر نانک دیو جی نے لینے دی جوت نو تو لیا مکے ہاں ماپے ہاں کادے نار اپنی جوت دے نار آپے نار جدوں ویکھ لیا اے ہن برابر ہے وہ دو جوت اپنی جوت وچ سمان ایک پرمان دتا سی میں کہ ایک دیوہ جگرے پانچ دیوے اوہے دوارے لیا کے رکھو دس دیوے رکھو اونا دیویاں دی جوت پہلے دیوے دیوے دی جوت وچ سمائی گی دیوہ دیوے وچ نہیں سما سکتا دیوے دس دے دس جدے ہی پہے دکھنگے جوت ایک ہو جاوے گی چرنا ایک ہو جاوے گی پرکاش ایک ہو جاوے گی دے ہی دے وچ نہیں مل سکتی جوت ہی جوت وچ مل سکتی ہے اسے کر کے سدگر نانک دیو جی نو بچن کرنا پہ ہے ان لینہ میں ہے تے نانک توں ہے وہ دو لینہ لینہ نہیں سی ایک پرمان ملدہ سڑے تاس وچوں تانگرو انگا دے مہاراج حکم من کے کھنڈور صاحب آگئے کیونکہ کھنڈور صاحب پہلا بھی سدگرہ نے بہت سما کٹے ہیں مکسر صاحب دے کول نگر ہے متے کی سران سرائیں نانگا بابا لینہ جی دا جنمستان سرائیں نانگا ہے اے مکسر صاحب تو نو میل دی دوری تے ہیں یہ سدگر پاس شاہ جی نے اے پنڈو جڑ گیا سی پھر آکے اپنے سورے پنڈ کافی سما کٹے ہیں سنگر پنڈ سورے سی کھنڈور صاحب تو پنج میل دی دوری تے سنگر پنڈوں دا سی جتے گرو انگا دیب جی ویائے ہوئے سی انہم دے کرواری ماتا دا نام سی ماتا کھیوی جی جنا دا نام بھی گرو گرنس صاحب جہ درج ہو گیا ماتا کھیوی سو سوے جن گوئے اٹھا لی دو بار ماتا کھیوی جی دا نام گرو گرنس صاحب جھائے سدگر پاس شاہ جی کھنڈور صاحب رہے چوکے سی ہٹی کی تیسی گرو انگا دیب جی نے کھنڈور صاحب جوت بخشن تو بعد بچن کر دیتا تسی کھنڈور صاحب جاؤ آگے جدو پتہ لگے اکھ جوگی گورخ ناجی جنندہ جکر چل رہے تو شبد گرو کتھوں شروع ہوئی ہے اگل شبد گرو دینی کتھے رکھی ہے گرو نانک دیب جی نے اس گورخ جی نو پتہ لگے آیا کہ جس نانک دے اگے دنیا چکھ دی سی جس نانک دے اگے میں نو بھی چکھنا پہا سدھ بھی چکھے تو میں سنے آئے اوہ نانک لینے اگے چکھ گیا چھوٹی گال نہیں سی ہے گورخ بہت بدوان سی تھوڑا نہیں ہو جا بدوان جمنہ ہی اوکھائے مڑکے دنیا دے چھ بہت بدوان سی انہیں اس گالوں سوچیا بچاریا کہ جس اگے جاک چک گیا اردیاں صدیاں چک گیا پیر پکمبر چک گیا وہ لینے اگے چکیا چلو چل کے پوچھ کے آئیے کہ لینے وچ گون کیسی تیرے اگے نانک چک گیا یاد رکھے ہو تو اڈا اتحاس ہے صدہ نو لے کے بابا گورخ نا جی کھنور صاحب آئے سری گروہ انگہ دیو جی براج بان سنجد تھے گرگتی تھے بڑا صدکار کیتا گروہ انگہ دیو جی ہاں درمان دیتا بیٹھ گئے حال چال پچھے گورخ جی کہن لگے انگہ دیو جی ایک سوال پچھنا آئے ہیں تو جس نانک گئے ساریاں شکتیاں چک گیا تو میں بھی چک گیا میں نو اے گل دسو بھی تو اڈے بچ گون کی ہے اور نانک تو اڈے اگے چک گیا اے پچھن آئے ہیں میں تو انہوں گورخ نا جی دا سوال ہے شری گھنڈور صاحب دی پویتر ترکی تھے تانکورو انگہ دے مارا جی کہن دے گورخ نا جی تو انہوں پہ لیکھا ہے نانک میرے اگے نہیں چک گیا میں کون ہے میرے اگے گور نانک چک دے گورخ نا جی کہن دے انگہ دیو جی پہ لیکھا تا تاں ہوئے یہ کسے کمرے بچ لکمی گل ہوئے انہوں نے تو دنیا دے سمڑنے تے نو متھا ٹے کے اے آج کے اکھوں ساتھ گورچے لے رہے راست کی نانک سلام تتھیب دے دنیا دے اگے تتو اٹے بھی امتحان بچیاں دے انہیں اپنے بھی امتحان دے انہیں جدو اگزام ہوندہ ہے بند کمرے بچ ہوندہ ہے کوئی اتھے جا نہیں سکتا اگزامی جا جا سکتا ہے سپروائزر جا رہے ہیں عام بندہ اتھے جا نہیں سکتا سب نو پتا ہے تو نو اگزامی نیشن حال بند ہوندہ ہے جدو سٹوڈینٹس لے پیپر ہوندہ ہے بند کمرے بچ کوئی ویک نہیں سکتا پر تو ہڑے گرنانکتوں لے کے دسم پاس ساتھ جدو سکھاں دے انہیں ہانو ہے نا تا رائے بلونڈ جی رام کلی دی بار بچ لکھ رہنے سکھاں پتراں کوخ کے کوکڑا ہوندہ دنگے آئی تک خوج کرنی پرکھنا کسے نا سکھاں نو بھی پرکھیا گرو جی نے پتراں نو بھی پرکھیا امتحان لہے پر لہے کہ میں حکم کردتا سب امت ویکھو جے کیون یعنی کے لکمہ امتحان لے ساری دنیا نو کہتا امتحان ہوندہ دیکھو سب امت ویکھو جے کیون جڑے پرچے پائے آؤ ساری دنیا دیکھو امتحان ہوندہ لینے جی دے امتحان دنیا دے سمڑنے ہوئے پانچ پیارے ہیں دا امتحان بھی اسی ہجار دے سمڑنے ہویا لکمہ نہیں ہویا لکمہ امتحان دنیا کر دیئے اکال پرکھ دے درگاہ بھی جو کوئی پردہ نہیں ہے کیوں نہیں پردہ ہے اسے ساچے ہیں ساچنوں پردے دی لوڑے نہیں ہوں دی پردہ کچھے کرنا پہوگا جتھے جھوٹ ہے جتھے کوئی بکار ہے اسے پردہ کرنا پہے گا اے کپڑے کیوں پائیں آپ نے نکے نکے بچے ننگے ہی پھر دینے ننگے کھیڑ دینے ننگے نو آنڈنیا نے ماما پہنڈا دینے ننگے ہی سو جا دینے یہ کپڑے کیوں پائیں آپ پہے لوڑ نہیں سی شریر نو شریر نو کوئی لوڑ انہوں بھی بیانت نانگے ساتھ سر دی گرمی پچھے ننگے ہی رہ رہے اے کیوں پہنے پہے کھمہ کر دے ہو شریر بچ مہر پیدا ہوگی انہوں ٹکھنا پہ آج کے آکھو سا شریر بچ ماند واسنہ پیدا ہوگی او دے ٹکھن خاتر کپڑے پونے پہ پھولانوں کا دے ٹکیا نہیں جاندہ جتھے بھی پھولان دے ٹہر ہوگے گا ننگے ہی پہا ہوگے گا ٹکی گاندگی جاندی ہے آج کے آکھو ساتھنا میں ننو ٹکیا جاندہ ہے پھولانوں کا دے ٹکیا نہیں جاندہ تانگرو ہنگا دے پاس سے کہندے میرے اکے گرنانے کیوں چھو گا گھرک نا جی کہندے اے ٹالم ٹول دی گل نہیں ہجارہ لوکاندے سمڑنے تے نو متھا ٹھے گی تیرے چرنا تے بابے نانکنے سر تریا ہے میں نو کارن دس جی دے اکے تین لوگ چھو گئے وہ تیرے اکے کیوں چھو گیا تیرے بچ گون کی ہے بدوان سی گون کی تانگرو ہنگا دیب جی دی نمر تھا سری گرو ہنگا دیب کہندے گرنان کے چھو گیا نہیں گھرک جی کہندے پھر کیتا کیا یہ چھو گیا نہیں کیتا کی تانگرو ہنگا دے مہاراج کہندے گھرک جی کوئی اپاہاج بے سہارا بچا ترتی تے ڈگیا پیا ہووے کسے دے من بچ دیا آجوے وہ نو چکڑا ہووے تے چکڑ باڑے نو چکڑا ہی پاؤگا آج گیا کھو ساتنا میں تے روڑ دا پھر دا آب آج سی ترتی تے روڑیا ہویا میں نو چکے آئے گرنانک نے جا ترتی تو کوئی چیز چکڑ نہیں ہے تا چکڑ باڑے نو چکڑا پا ہوگا وہ نو مچھا ٹیکڑا نہیں کہنا یہ میں نو بڑی آئی ہونہ دی کرپا ہوگی میرے تے دیا کر دیتی جو روڑے پھر دے نو چکڑیا میں آب آج نو چکڑیا نمانے نو چکڑیا گورک جی بھی بدوان سن وہ کہنے نہیں گروہ انگر دیو جی کتے کلے گرنانک توڑوں سے ہوتھے وہ کسے سیبکنوں بھی کہتنے بچے نو چکڑیا ڈگے پہ نو چکڑیا آب چکڑ دیکھی لوڑ سی اور سنے ہو جوت سمانی جوت وچ سات گرنانک دیو جی دی گل اسی شریرہ بچ جوت پا ہی پھر دے ہیں نہیں نہیں سات گرنانک دیو جی کہندے جو کی جی مان جو لینے یکے نانک نہیں چکڑیا میں پھر بینٹی دکھنا کر دے ہیں اب بھی سٹیج جاتے کہی جانے ہیں کہ لینے نو جوت دے دے ہیں لینے نو متھا ٹیک دتا گروہ انگر دیو جی کہندے ہیں نہیں چکڑیا گورک جی کہندے کانوں گالبتا ہونے ہیں سچی گالدسوں کی ہے سب دے سم نے چکڑیا ہے بانی اوچھ لگ دتا چکڑیا ہے رہ راس کی متھا ٹیک ہے کیوں ٹیک ہے ست گرگنگ دیو جی کہندے گورک جی اسلی گالے ہے جہ دو نانک نے میں نو متھا ٹیک ہے میں لینہ نہیں سی میں نانک بن چکے ہا سی اج کے اکھو ساتھنا یہ تو ہنو پہ لیکھ ہے کہ نانک نے لینے نو متھا ٹیک ہے او دو نانکے لینہ سی تے لینہ نانک سی بتا او دو بھی لینے نہیں نانکنو ٹیک ہے کیونکہ گور نانک نے تسلیم کر لیا ہون تو نانک ہے تے میں لینہ پھر لینے نے نانک نو متھا ٹیک ہے نا ہسی کے میں کہیے نانکنے لینے نو متھا ٹیک ہے جوت سمانی جوت وچھ کہ تے اک سو بن میں صفحہ تسی گرو گرنس صاحب جی دا پڑوں تیسرے پاشا جی نے نرڈا کی تا کہ جو گروہ نے جوت ایک دوجہ وچھ سمائی کہ ہر ایک دی گھلنی اے ہو کارن کرتا کرے بس جی دی پد بھی یہ تھے تھا کہ تو اڈے ڈاکٹر نے اکھان دا ڈاکٹر کرنی دا پریشن نہیں کر سکدا دماغ دا ڈاکٹر پیٹ دا پریشن نہیں کر سکدا کناہ ای این ٹی دا ڈاکٹر گوڑیاں دا پریشن نہیں کر سکدا اسے طرح جوت 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 وچھ سماؤن دی گھلوی کال پرکھے کر سکدا ہے جے کتے دنیا کر سکدی جے کوئی جوان چرا ہی کردہ تو بڑھے دی جوت ڈاکٹر ہو دے وچھ پا دیا کر دے آج کے اکھو ساتھ نام پھر سے ایک آرن کرتا کرے گروہ امردہ جیدہ بچے سو شبد ہی گھل چھل رہی ہے جد بھی گھدی بخشی گئی شبد نو دیتی گئی لینہ جی شبد شروپ سی گرنانک نو تسی دے کر کے نہ پوچھو فوٹوانو متھے نہ ٹیکو توپا نہ داؤ سری گرنانک نو اندروں دیکھو کی شروپ سی ہو جد مہاراج پہلی اداسی تے گئے سندھ سکھر سندھی سکھے تھے بھی بہت نے دوڑے سندھی بہت پکے گروہ دے سکھنے سندھی فاہمیں سہج تاری نے سکھی بچ بہت پکے شردہ ہونا بھر گی توسی ننکانہ صاحب پنجہ صاحب جانے ہو نوٹ کریا کرو ایک گلہ ہوتھے پنجہ صاحب چودہ کرنے سندھی سکھا دے چودہ داس ملکے آیا جاکے چودہ کا جدو پارٹیشن ہوئی پاکستان دی میلیٹریوں نہ کھو گئی کہ چلو تو ہنو ٹراکتے بٹھار کے انڈیا دے بورڈر تے چھڑے آئی وہ سندھی سکھیں دے کیوں چھڑنے چھڑے انڈیا سنو پاکستان دے سپائی کہن دے چھے تو ہنو کوئی مار دوے گا تاں چھڑنے چلے سندھی سکھ کہن دے انڈیا وچھ جاکے کہڑا مرنا نہیں ہے آج گھے آکھو سکتے یہ بچے نہیں مرانگے تسی گرانٹی دنے ہو وہ پاکستانی میلیٹری کہن لگی مرنا تو ہوتھے بھی ہے وہ سندھی سکھان دے شردہ جے ہوتھے بھی مرنے پھر اسی نانک دے دارتے ہی مرانگے آج گھے آکھو سکتے پھر انڈیا نہیں جام آئے وہ چھے ہی بیٹھے نے آج بھی بیٹھے نے جاکے ملکے آئے اینی شردہ ساڑے تھوڑے جے کچڑ وادنے انہاں لوکانو گرو کران تو توڑ دتا ہسی جادے سکھتائی بچ پہ گئے میں ہوتا ہونہ کمنجما سال ہے تو ہڑے چرنا بچ کچھا کران دا کمنجا سال عدی صدی بیٹ گی تو ہڑے چرنا چا بہت مشکل ہوتا ہے انہاں سمالنگنا یہ تھوڑے چرنا دی تو اڑ دی کرپ ہے نہیں تھا پانچ سال سال بار جلوس نگا جانے ہیں سب سے ہڑے بیٹھے ہیں تو ہنو پتہ یہ میری صدی پنجابی ہے گرسک پیارے ہو اسی ساڑے پرچارکانے وچے انہی جوڑن دی گل نہیں رہی جنہی توڑن دی گل یہ کتے ساڑے پرچارکان وچے جوڑن دی گلوں دی جنہی آج پرچارکانے کوئی ٹوٹ دا ہی نا گرو گراند صاحب بارہ سی جوڑے کٹے تھے توڑے جا دے چریئر مندر صاحب میرے پتہ جی بارہ سال ہیڈ گراند تھی رہے ہیں ڈیرہ صاحب لاہو اور شہیدی اسطحان تھے جتے دار اکال تک دے سار اچھر سنگ جی ہندے سی سینے انہیں نو سنے ہونے بارہ سال میں اسے درسن کر دا رہے ہیں بچپن وچے جا کے ہر مندر صاحب انہیں سکھنی سی ہندے جنہیں مسلمان ہندے سی پر کرما دے چھے انہیں مسلمان نہیں سی ہندے جنہیں ہندو ہندے سی پر کرما دے چھے سادو سنت اتھے تاکہ کدھے تو اٹھن اور بچن کریں گے سمہ آگیا برا کی سادو جو کی سادو اپنیاں جٹاں نار پر کرما دے دیکھے نے آج کے اکھو ساتھنا اپنیاں جٹاں گلیاں کرنیاں ہر مندر صاحب دیاں پر کرما دے پھیرنیاں جٹاں ساڑے کچڑ وادنے توڑ دتاونا نو گرسک پیانے تو انہوں بیندی ہے کسے نو اپنا بڑھونے کیول ایک طریقہ دنیاں بچ جڑے توسی طریقے ورد دیں تھوڑا سمہ مایہ دلال چھے وچھ اپنا بنا لیا رشتہ داری وچھ اپنا بنا لیا کسے دا کوئی کام کرتا تھے اپنا بنا لیا بہت تھوڑا سمہ اے مطر تھا بہت تھوڑا سمہ چل دی ہے پر دی اصلی کسے نو تسی اپنا بڑھونے ایک بھار مولے دنیا چھے جنو اپنا بڑھونے پہلا ہو دے بڑھونے جو اکھے اکھونے بنو دے بڑھنا پہوکا دنیا مجھ کوئی طریقہ نہیں دوسیوں دے بڑھونے نہ تے دوسیوں نے اپنا بڑھونے چاہوں کدھے بھی نہیں ہو سکتی جاتا ہے ایک تو کہوں دی ہے گروہ گرن صاحب دے بچے کہ میرے رام رائے سانتا ہی ہے کی سانتا نہیں کب جا کی تے بھائی گروہ دے ہوتے سانتا ہی ہے جس نو سامت جس نو سامت برابری سامت نہیں سامت جس نو سامت سب کوئے وہ ایک دریشت کر دیکھ دا مان پاہوانی تے سے ان کوئی فرق نہیں چورتے ساتھ تو اڑے ایک برمینگہ وچ میں پہوگا تو سی اپنے کاروں میں پہرے اپنے ویڑے وچ دو بالتیاں رکھ دے ایک صدی رکھے ہو ایک پوٹھی رکھے ہو تجربہ کر لے ان میں پہوگا ایک پوٹھی ایک صدی مینے نہیں ویکھنا پوٹھی کیڑی ہے صدی کیڑی ہے دو ہاتے ایک جا پہوگا ایک کھے اکو ساتھ نام مینے کدے بھی نہیں ویکھوگا پوٹھی بھائی ہے تے کیوں پہوگا پر فرق کی رہ جانے صدی نے پر جانے پوٹھی نے کھالی رہ جانے وائیگرو دی کرپادر شیدہ مینے سب تے ایک جا پہ رہے ہیں پوٹھے ہاتے بھی جو فلاندر کی چیج پہوگا گندگی دیکھتے ہرتے بھی انہیں پہوگا پر ساتھے ہردے روپی پہنڈے تے منسرے کہ وہ صدہ ہے تا پھر جوگا جو پھٹھا ہے تے خالی رہ جوگا ہو بھائیگرو سب دے سب دے پر یہ چھے کیوں لکھے ہے توں سانتہ کا سانت تے رہے this one is technical point بانی technical ہے سینٹے پھکے نوہت بچھا سی نہ جائے کرو کھوڑ کرن دی لوڑے یہ چھے شب دے توں سانتہ کا یہ بھائیگرو توں سانتہ دا بڑ گیا کیوں بڑیا سمجھے گا سانت تے رے پہلا سانت تے رے بڑیا آج کے اکو ساتھ نام توں پہلا ہونا دھنی بڑیا سانت تے رے پہلا سانت کہن دے تے رے بنا ساڑا کوئی نہیں ہے بابا لینہ جی نے ہی کہا سینگر نانک نو جد مردہ کھان باستے تیار ہوگے کہن دے ہون مردہ کانو مردہ کھانے بابا لینہ جی کہن دے کچھے نو مردہ سدگر کہن دے ہجارہ مردہ تیرے ناردے توں پوچھ دیں کتھے نو مردہ بابا لینہ جی کہن دے سدگر جیڑے مردہ نی نا انہ دا پچھے کوئی اور سی میرا تیرے بنا کوئی ہے نہیں کتھے نو مردہ آج کے اکھو ساتھ انہ دے تا پچھے سی کروا ہے رشتے دار بعد بچے مردگے میرا تیرے بنا کوئی ہے نہیں تیرے بنا میرا بھی کوئی نہیں ہے میری بینتی نو فالو کرے ہو جی کسے نو اپنا بناوڑے ہیں او دے باننا پو ہسی ڈانگ چکی پھر دیں کسے دے باننا نہیں سب نو اپنے نہیں بناوڑے ہیں اے گال ہمیشہ نہیں چل دی ہوندی شکتی ہمیشہ ہاتھ بچ نہیں رہنی شکتی ہمیشہ تبدیل ہوندی ہے شورجلی شکتی بھی تبدیل ہوندی ہے کدھے پسینے لیا دندہ کدھے ٹھنڈے ٹھنڈ بارت دی ہے ترتیلی شکتی بھی تبدیل ہوندی ہے ہوا دی شکتی بھی تبدیل ہوندی ہے جیڑی تو ہنو تھکتی شکتی دھتی ہے اے بھی ہمیشہ تبدیل ہوئے گی ایک طریقہ ہے اپنا بناوڑنے دا یہ اپنا بناوڑنے کسے دے بناوڑا ساڑھے وچے سمسے حل نہیں ہو سکی ہسی کہنے ہسی کسے دے نہیں باننا دنیا ساڑھی بان جو سری گروہ نانک دی دنیا کیوں بڑھ گی ساری دنیا نے انہوں اپنا کیوں مال لیا ہندوانے مسلمانہ نے ہندو مسلمان نبایا کر کر بابا پوجی ہے ہندوانے بھی مسلمانہ دے جتے جائیے جگت وچ باب باجن کھالی جائی کر کر بابا پوجی ہے ہندو مسلمان جو آئی کیوں بڑھ گے بھی کہتے سوچے دنیا نانک دی نہیں بڑھیں پہلا نانک دنیا دا بڑھ گیا ہندوانے کہہی نہیں ننکانہ صاحب دا پھلا سلطان پر لو دی دا پھلا میری پہن بے بے نانکی دا پھلا باپور دے بے بے دا پھلا میرے بچیاں دا پھلا انہیں کہتا تیرے پہنے سربت کا پھلا پہلا سدگر دنیا دے بڑھیں تا دنیا ہونے دی بڑھیں پہلا گرنانک نے کہتا میں تو ہٹا ہے پہ اگلے نو کہنا ہے پہیاسی بھی تیرے ہیں جوگے نے بھی یہی کہا سی میں تیرے جوگہ ہیں پہ گرو گوبن سنگھ کہنے دے جے توں میرے جوگہ ہیں تے میں بھی تیرے جوگہ ہیں اسییں فارمولہ بھرتے ہیں کچھڑ واد اتنا آگیا توڑے جا دے نہیں تے جوڑے کٹنے گر سے دکھ مناؤنے 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 ہو اور نو تا کی جوڑنا سی اسی تھا اپنے نیانے انہوں بھی سکھینا نہیں جوڑ سکے اور تا جوڑاں گے اسی کسے انہوں کی پرایاں انہوں تا جوڑ نہیں کی اپنے انہوں نہیں جوڑ سکے وہ بھی ٹڑ دے جا رہے ہیں آؤ اپنے بچنا تے کسے دے بنو جے کسے نو اپنا بناؤنے شری گرو نانک دے سندھ بیچ گئے اُتھے دا بڑا راجہ سی خری سین جو بڑا چھوٹے چھوٹیاں ریاستہ ہندیا سی ایک بڑا راجہ ہندہ سی یہ میں سینہ نے انہوں پتہ ہے جیند لاپا کہتا سنگرورے چھوٹیاں ریاستہ سی تے پڑے آرے آرہا بڑا منیا جاندہ سی انہوں ہیڈ منیا جاندہ سی سندھ سکھر دے وچ بہت ریاستہ نے اُتھے سب تو وڑا راجہ سی سندھ سین سین سندھی آدھا گوت ہے تے گرو نانک دے بجدوں گئے انہوں پتہ لگیا سدگر نانک میرے علاقے وچ آئے دے رانیاں نو وجیرہ نو نال لے کے گیا تے گرمک پیارے ہو بینٹی کی تھی سدگر بڑی کرپا کی تھی یہ تشین میرے علاقے راج وچ آئے ہوں کرپا کر کے میلہ وچ چرن فاؤں ننگے پیری راجہ گیا سد سے سدگر دا پیار سدکار وے کے کہن دے آمانگے جرور جرور آمانگے تے سدگر جدوں بھی کتے جاندے سی نا تیر ہوتے 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 جاندے سی جدوں ہوتے میلا ہوگے ملے تھے کیوں جاندے سی ملہ دیکھر نہیں سی جاندے کیونکہ جیڑی گل پانجنے سننی ہیں وہ کٹھے پانجنے ہزارنے سنننی ہیں وہ تھے ہر مرکدہ بندہ کٹھا ہوندہ سی کٹ کرن دی لوڑنی سی پہن دی تک گرمک پیارے ہو صدقل پاز شاہ جنہیں پوچھے آؤ تھوں دے لوکاں تو اے راجہ کی کر دے کی ہو جائے صبح ہے کی کرم ترم کر دے پتہ لگ گیا کہن دے پور نماشینو جگ کر دے گوہاں کو ہڑے سیونا چاندی دان کر دے ہجارہنو کھیر پورے کھڑوں دے گرنانے کہن دے پھر پور نماشینویں چلانگے شری گرنانک دی گل میں کہہ رہے ہیں شریر قدے بھی جوت نہیں سماوے گا شریر نو قدے بھی جوت نہیں دیتی گئی بابا نانک شریر نہیں سی انتہ میں دکھنار کہنا ہے تو انہوں سکھوں کو سمجھ لو جے بھی تو اٹھے کرہاں بیچ جائی دے ایک کھڑا بیچ پچی تراندہ بابا نانک لڑکایا ہویا ہے تی 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 تراندہ بابا نانک دے کلڑ دے کی گرنانک پیانات رہاں دا صروب سی ہونا دا یہ صروب ہوئے گا گرو گوبن سنگھ پتا نہیں ساڑے کلندرہ ہوئے نے کنے کا بڑھاتے اپنی مرجی نہ دے پوٹروں پڑھائی پھر دے تی 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 ہر قسم دی بھوٹو کری دنی ہے تھوڑی بھوتی نہیں جو دی جو دی بانگی لیا انہی ہے ایتھے بابا آئے ہیں ایتھے بابا آئے ہیں وہ کلے کلے کام رہا چھے تو بابیان دی تا گھل چھے ڈو تو یہ تا سانتاں دا بھی ہڑ لیا اندہ پہ ہے کر آنچے جوڑا کر جائی دا اٹھو داس سانتا لڑکاہے ہوئے ہیں بس اے میری آتی ہاں پہنڈا دے جوڑا کوئی خاص سانتا اندہ ہے نا انہوں اے پیچن بچ لٹکاو نہیں ہے نون مرچ بھی دیکھ دا روے آج گھوا آج سکھو تھوڑی سکھی تو انہوں دے ہاں نار جوڑے ہیں کادے گھر پرو تو اڈے گھر گدیاں دے کادی کتھا کیرتن جاگت جوت جاپہ نصب آسر ایک بین آمن نیکن آنے پورن پرین پرتیت سجائے بات گھور مڑی مٹ پولن مانے سانوں تے گھران کہیں ایسی گھر سکھ پہارے ہیں اور سانتا ساڈے کاٹنی تو اڈا بھی نقشنی ہے آج ساڈے بابیں اچھے بھی ہونے ہیں پنجاب بھی جاکے بے گھر بابا باد بھی چاہوگا وہ دی پھوٹوان دی دکان پہلا ہوگی تے پرچار کروں گا میں گرو گران صاحب نہ جوڑنا ہے جے تو گرو گران صاحب نہ جوڑنا ہے تے اپنی پھوٹو کی بیچ دیں کارکر میری پھوٹو لگی بھی ہوگی دیکھو کئی ساڈہ پرچار لدی آنے دے بیٹھے ہونے ہیں تے توٹی تے اُتھے ایک بہت بڑے انڈسٹری آئے ہیں بشف کرما آ رہے ہیں تو اس سنے ہونے ہیں سارتارہ سنگھ جی سی اُتھے دیوان ہونے ہیں ساڈے مینہ مینہ وہ کہنے دے جی اسی پرشادہ چکا ہونے ہیں چلے گئے جد میں انہ دے کار گیا ہے نا میری بہت بڑی فوٹو کر کے تھملے را ٹنگی ہوئی کہ میں انہوں کر رہا سردار کہنے بابا جی پرشادے تے پہلے کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا پی ہوں گے جو میں تُسی پوچھ دے ہوں میں کہہ تارہ سے میں تا تیرے کار دا پھوکا پانی بھی نہیں پینا اونوں پسین نہ آگیا اب کوئی گڑھ بڑھ ہوگی ہتھ بن کے کہنے بابا جی کوئی بچے یہاں تے گلتی ہوگی تم آف کرو میں کہہ تے انہوں دیکھ دی نہیں گلتی ہوگی کہنے کی جی میں کہتا ہے میں انہوں جیوں دے انہوں تھملے رہنگیا ہوئی ہے جدو مر جوں گا پٹا سدھا کر لی ہیں جتے میں کار چلاؤنے کیرتن کر دے ہیں تو تھملے رہنگیاں بیٹھ کے رکھے ہیں میں تیری روٹی کا دیکھائی ہے سکھو ہسو انہیں گلتے سمجھو انہیں گلتے تو انہوں بہت گلت رستے پہنڈا رہے ہوں دے نہیں تے میں کمیٹی آیا ہے انہوں ہر جگہ بینتی کر دے ہیں سٹیز تے بولن وارے نو پرکے ٹائم دو بہت پرکے ٹائم دو کیوں گلت گل بہت چھیتی اثر کر دی ہے چنگی گل بہت دیر وچ اثر کر دی ہے مننا پہو گتا گلت گل ایک بار سنی نہیں تے اثر ہویا نہیں چنگی گل پہ جا بار سن کے بھی کہ دی مسائل لے لو کنے جردی جب جی صاحب سن دے ہیں کنے اکدے آدھے تھوڑے پانچ پرسینٹ بھی نہیں ہونے جنہاں دے یاد ہوگی انہوں دے شد نہیں ہونے پانچ سو سال ہوگیا جب ایسا بچاری نو یاد نہیں ہوئی نیت پاٹ ہوندے جے یاد ہوئی ہے تے گلت ہوئی ہے دکھ نمنا ہے وہ شد نہیں ہوئی جے پہجن شد چاہی دے تب پہجن بھی شد چاہی دے آج کے اکھو ساتھ تک سالہ اہمین اسی طوریاں گرو گوبن سنگھ بارا دی گلت گل بہت چیتی اثر کر دی ہے راگی شنگھ کبھی جن تھاڑ سارنگے بارے کی نا اتحار سناؤں دے نہیں یاد رہنگا سترے شاہ سنے ہیں تو جی سترے شاہ سائیں بہت کرمہ وڑا سکھ سی پانچ گروان دے درشن کیتے ہیں پانچ گروان دے چھے میں پاس شنے کشمیر بارہ مولے چو ٹیرہ چو چکھے پارے آسی ہیں کروارے سٹے آئے سی ہیں اک دن راگی کیتن کرنے مارا جے جے دروار بے چاہے نہیں اے سی مکھو لیا خوش دل سی کئیاں نو چفیڑ مار کے امتے ہاں لیا جاندہ ہے کئیاں نو حسا کے امتے ہاں لیا جاندہ ہے جو دے جو دے پار مولے انہیں فرکڑنے ہیں اے نے کھڑ کے دبان دے وچھ راگی شنگہ نو گھاڑ کھٹی راگی شنگہ تے نٹ گیا گھاڑ کھٹ گیا پانچ سات دن آئے ہی نہیں جی دن آیا راگی شنگہ نو مارا ج انہیں دروار بے چاہے نو شبد پڑ دیا نو گھاڑ کھٹی کہنے سوزیا گھاڑ کھٹی کہنے مارج نہیں وہی راگی شنگہ نو گھاڑ کھٹی سوزیا کہنے مارا ج مینو ایند پچھن دو انہ نو تسی پچھو پی جدن میں گھاڑ کھٹی یہ شبد پڑ رہے چی سمین دے ہوں گاڑ مینو شبد دسو در پڑ دے سو راگی کہنے سبتہ یاد نہیں پھر کہنے میری گاڑ یاد ہے دوسی جنہیں سبت پڑ رہے چی ہوں تو تھوڑے یاد نہیں تو میری ایک گاہ کھٹی یاد رہ گی ایسی گل میں کیوں شنائیے تو انہوں گلت گل بہت چھتی اثر کر دی ہے میں ہون دکھ نہ کہنے میں چونکی دار ہے تو اٹھا کوئی پرچار کرنی ہوں دے سی اتھے سکھیا دین ایک چونکی دار ہوں دے ہو کا دین آئی دے چونکی دار نے کہنے ہی ہوں دے جاگ دے رہو ہو ہی وستر سی ڈی ہے انہ سریجانو سام کے رکھو گرو کرن اور گرو کرن بچہ انہ چھوڑتے گلت اتحاس گلت بانی بولی جان دی ہے سننی بھی یوکی ہو جان دی ہے سننی بھی یوکی ہو جان دی ہے ایک پنجابی دا معاورت انہ سنن لگے ہیں میرے ہان دینو یاد ہو انہ تا پنجابی پنجیوی پھول گے تسی سیانے کہن دے ان دے سی دودھ اٹھیں کی ہی سٹھیں بہت پرانی پنجابی ہے سید آدھ آج بے بجرگان دے دودھ پین لگو اٹھ دن بعد اثر کرو گا کی ہی کھان لگو سٹھ دن بعد اثر کرو گا یہ سیانے ہیں دے تا تکڑے ہوئے ہیں دودھ اٹھیں کی ہی سٹھیں انہی یہ مولک چیز ہے دودھ کنہ اچھا پدار تھے کی وہ بھی آٹھ دن بعد اثر کر دے سلفاز بھی گوڑی کھا لو آٹھ سکینڈ چاہ سر کر دی ہے آٹھ سکینڈ چی کا کھڑا دو گی یہ گل کیوں کہی ہے تو انہوں جیڑی گلت گلس کے جاتے وہ نہیں جاندی ہے وہ تو اٹھیں گھر دے وچھ اٹھ نہیں جاندی یہ ایک اور مسال لے رہو ایک منٹو اٹھا خراب کریں انہوں نے دا سیوہ کر دے کچھا دی میں نے ان میں گلنا تھا کما ٹھیک بندہ پلن ہار ہے کوئی رب نہیں ہے بندہ بول دیا تو کوئی گلت شبل نکل سکتا ہے گلت گل کہی جا سکتی ہے پلن وچھ کیا پاٹھی سنگھا انہوں پتا ہے جدو پاٹھی سنگھ تابے بیٹھ کے پاٹھ کر دیں اکھا پاٹھ کچھ ہور دیکھ دیا نے جبان کچھ ہور کہے جاندی ہے پاٹھی سنگھ اگری کرنگے میرے میں بھی پاٹھی ہیں اکھا ہور دیکھ دیا نے جبان کچھ ہور کہے جو گی پلن وچھ کیا سب کوئی میں نائن تھی نائن گلت چنگیاں کما ٹھیک ایک گال گالت کہے ہوگی تو اڈیا انہیں کر پہنے ساڈے تھے وہ جیڈیا میں نے ان میں چنگیاں کی ہیں وہ تو جوتیاں پہنے نے پول جانی ہیں جیڈی گالت گال میں تے کہے ہوگی نا دوسری سانوڑا تھوڑو ہے پہلا انڈیا نو ٹیلی فون کروں گے وہ لولوارا جائیں کہندہ تھا کو سہد نام چلن دے ٹرانٹو نو ٹیلی فون چلن دے جرمن نو وہ لولوارا ہے کہ جیڈیا نے ان میں لولوارا نے کہی ہے وہ یاد نہیں ہے بہت چھتی اثر کر دی ہے گلت گل بچ کے رہو گلت پرچارتوں اریک اور دکھ دی گلت پور پر سکھ بنے ہوئے گلت پرچار کر رہے ہیں امر تاری گلت بول رہے ہیں گرو گرن صاحب تو اکال تک صاحب تو گلت بولینا سنگ صاحب تو گلت بولینا دسم پاشا دی بانی نو گلت کہنا کون کہندہ ہے سکھ کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہے ہیں بچوں ہیں نا تو تو انہوں بیندی ہوئے آؤ اپنی گلتیں شری گرو نان کدہ مارا گئے سندھ ہری سین راجے تھے جاگ کر رہے ہیں پور نماشیدہ دن کہ میں کیوں دا سریں تو انہوں بیندی تو انہوں پتہ لگ جبے نانک شریر نہیں سی نانک شبت اسی شریریں دے پیچھے چار بابے ہیں تر لٹک دے نے پنچ پوٹوں ہوتاں لٹک دیا نے ایک بابا نانک دوئے ناڑی ملدہ اپنے نانک پہ جاں ہو رہے ہیں ایک گرو گروہ نسیدہ دو جی پوٹوں ناڑی ملدہ میں مسلمانی شرح نو پڑھے ہیں تو اڑی کرپان اور قرآن مجید بھی پڑھی ہے ٹرانس لیٹ ہو چکی ہے اڑی کرپان اور قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوتا سی تو اڑی میرے تر بخشے سے میں والد دی انٹیکٹر جیڑی بھو دی جی بھی کمیٹی یا دا ایک ایک ٹرم میمبر ہیں ساڑھی یہ میٹھ گا ہون دی ایک میٹنگ ہوئی جی دے پھر مسلمان آنے خلیفے بلائے گئے ساڑھے کور فدیلر صاحب جتے تسی جانے ہو نا سیف جا دے ہیں دستانے وہ تھے روجہ شریف ایک مسلمان آنے دا دیکھے ہونے تسی بہت وڈہ استان کوئی چاری پنجا کیلے ہاں بچائے ہو روزہ شریف یہ ایڈا وڈہ استان ہے نا یہ اسلام تہرم بچ مکہتوں دوجہ نمبر تھے ایک نمبر تھے مکہ شریف دوجہ نمبر تھے روجہ شریف ہیڈی وڈی پت بھی ہے استان دی پتہ گھر صاحب ہے وہ تھوں دا وڈہ خلیفہ بھی بچ بیٹھا بہت ویل ایڈوکیٹر لانڈ سی ہو مسلمان ویر بجرگ سی گرشک پیارے ہو کسے میرے برگے نے سوال کرتا ہوتے کی کہن دے تسی محمد صاحب دی فوٹو کیوں نہیں بڑن دا دے خلیفے دے ہوتے بڑے دکھے بندے نے مسلمان بڑے کٹڑ نے دھرم دے بچ وہ انہوں کہن دا خلیفہ کہنا تو بودی جی بھی کانسل دا میمبر نے کہنا جی ہاں سارے انہوں ہاتھ کھڑے کر کے کہن دا نا اس مورخ نو کٹو بچوں کون ساتھ نام شر عام کمیٹی دے بچ انہوں کیوں میمبر بنائے ہیں بودی جی بھی کانسل تے مورخ میمبر کیڑا بولے سچی گل دیا گیا وہ انہوں غصہ آگیا کہنا میں نو مورخ کہن دے کہن دے خلیفہ جی ہوش نہ بول میں نو مورخ کیوں کہن دے کہن دے آسل مورخ کہن دے میتے تھے تو سوال پچھے ہے کہ مسلمان محمد صاحب دی فوٹو کیوں نہیں بنوڑن دے نا جو تک بڑی ہے نا بڑے گی وہ خلیفہ کہن دے مورخ میں تن تاکن ہے میں نو این دس کوئی خدا دی فوٹو بنا سکتا ہے کوئی اللہ دی فوٹو بناوگا ساڑا محمد تا خدا آئے او دی فوٹو کون بڑا ہوگا اسی نانک نو انکار نرین کہنے ہیں کوئی پبندیوں نہیں لگی کسے تو جیڑا مرضی فوٹو آخاراں بچ مورتا پلیٹاں تے ایک اور نانک پاس سے لیا فوٹو آجو ہوتل تے پلیٹاں دونے رکھے جان دے کتر نو نگاہ رو گیا ساڑا اب پیچھے پڑی تسی کا بنامبر سر دی پہلا تھا بیدوی کی تینا پریسو آئے انہیں گروہ گرنس صاحب دی بلٹی پہ جی ناغ پر ٹاک دے وچ پیٹیاں چے بند کر کے اجری بڑی دکانے چہتر سنگھوں نہ دی پھوڑے گٹ کے اندے وچ سمیک پاکے پہ جی اج کے کھول سا بھولی کا دکوہ رہا چے کوئی سجا نہیں کوئی پبندی نہیں کوئی انہوں نے دکھ نہیں دیتا گیا کوئی سجا نہیں دیتی گئی ایڈیاں وڈیاں کھڑنا تو اڈینا ہو رہی ہیں تُس ہی بس جندہ بعد مردہ باچے کھڑے ہیں کچھ سوچوں اپنے اندر چاہتی مارو کی کچھ ہو رہی ہے ساڑی تنسد گرنانک دے مارا گئے گرسک پیاریو بڑا صدقار کی تاثیر سے پلگ بچھایا چرن تو تے مارا دے چرن امرت پیتا پلگ تے بٹھارے ہتھ بن کے پچھے ہمارا دسو کی چکوں گے جڑا اپنا صبح پچھنا آئے گیا سدگر کہیں دے چکاں گے جرور پر میرا ایک سوال ہے پہلاؤدہ جواب دے صد سین سمجھ گیا کہ جڑے ماں پرش گروہ پی رہوں دے نے انہوں دے کو سوال ہندہ کوئی پیسے منگڑنگے کوڑا گاہیں منگڑنگے سوال کی ہندہ پھر دے نہیں گڑیاں دے بچھا انہوں گرنانک دے بڑا پتہ نہیں سی کہنا جی کرو سوال سوال کی کیتا گرنانک دے بڑا جی نے کہ راجے ہاں یہ دس سمرن کردہ ہنے کے نہیں بہت شہنے بیٹھے ہوں نانک پرکاس بور لے میں سورج پرکاس بار نہیں پڑھ سک دے ہوں سی سمرن کردہیں کے نہیں اچھے میں ڈیڑھ کے منٹ تھوڑے خراب کرنے لگیں تھوڑے کام آؤ گا سکھو تسی جد دن بچھ سکھانوں مل دے ہو تھوڑے کاراؤں دے نہیں رشتے دار سجن مطر کام کرنے والے تسی کدے کس سے نو پوچھے ہے تم بھانی پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دیں کیتا ہے کدے سوال انتہ فتے بھلوڑ تم بھی ہٹ گے آئے گئے انہوں فتے نہیں بھلوڑ گوڈ یبننگ گوڈ مورنے کڑے انگریج بن گے تسی میں بھی پھورن ہے میں پکا ہنکنے ڈادا پر ایک گال اوکھے ہو کے سونڈے ہو تو سی انگریجی بولو انگریجاں ورگے کپڑے پالو انگریجاں ورگی تور کرلو سیڈیجاں بن جو انگلین دے اے انگریج تو انہوں انگریج نہیں ملنگ گے انڈیاں نے کمان کہنگ گے اکھوں سادنام ملنی بھوگی تو انہوں گا دے کیوں اپنا آپ بھگاڑ دے ہو چار پیسے تھے کماؤنا آئیوں کماؤ اپنا کرم ترمنا پھولو اے تدے بھی تو انہوں انگریج تسلیم نہیں کرنگے انڈیاں تسلیم کرنگے جو مرجی بنے پھر ہو ہشتہ میں پہنا بی بی انہوں بینتی کر دا ہوں اتتا کرپہ خاصی لنگر بچ بھی بچے آن دے انگریجی بول دے نہیں گروہ کے لنگر بچ پجابی سکھنگے کتھے گرمکی سکھنگے کتھے ماں تو سکھنی ہیں ماں انگریجی بول دائی ہے دکھنا بنائے ہو میں بھی سوڑا سال گاڑے ہیں کاملی بچے اینا ملکہ بچ انگریجی بولنا دس لنز آن لی پروفیشن کامکار کرنواز ایتھے انگریجی دی کوئی قیمت ہے ایتھے تھا کتھے بھلے بھی انگریجی بول دے نہیں آج کے خود ساتھ نام ایتھے تھا کتھا بھی انگریجی سمجھے اپنی پالشاہ گرمکی نہ چڑھو تو ہڑے چڑھنا چھ بہنتی ہے بچے انہوں کلے کلے انہوں پنجابی پڑھاؤ پربند کا انہوں بہنتی ہے میں انہوں پتہ نہیں کہ سکول ہے کھ نہیں بچے انہوں پاس دے ہر گردوار سکول چاہی دے پنجابی تاکہ ہمیں ورسے نہ جڑ کے دیے جدو تو انہوں مل دینے رشتے دار کوئی سکھ نہیں سکھی دی گال کچھ دا یہ نہیں پچھ دا تو گردوارے جاننا ہے کہ نہیں جاننا تو ہم مرت شکے ہے کہ نہیں شکے تو بانی پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دا ایک گال کچھ ہوں گے مل دے سار کاروبار ٹھیک ہے نیانے نکے راجی ہیں پنجاب بچ پچنگے میں ساندود دنی ہیں جیری ٹکڑی ہے پی جے ماری جیری ہوئی تو اسے جوریاں کون جائیں گا نیانے پڑھ دے ابھی تینوں تھا اوڑاڑا آپنی اوڑا تونٹی اوشے نکھیں گا دنیانے دیں کوئی گرو دی گال نہیں کردہ تو اٹھے بچوں ہسو نا گرو دی گال چھڑ دتے کرنے کیوں ساٹھی سوچ سکھی دینی رہی بانا سکھی دا رہ گیا دکھاوا سکھی دا رہ گیا ساٹھا ساٹھی سوچ سکھی دینی ہے کاروبار پچھوں گے محسا بچے ابھی بیوکتی ہو پہنو بسہنے کرے ہو اے بھی مل دیا نے بیبی ہیں بیبی ہیں اے کاروبار بھی نہیں پوچھ دیا اے نیانے نکھے بھی نہیں پوچھ دیا اے میریاں تینہاں دا ایک سوال ہے مل دے سار اے سوٹ کے نید آیا ہے اج کے اکھوڑ ساتھنا اینا امریت بانی ریڈیو امریت بانی ہر ہر تیری سن سن ہو پرمگت میری ترکی بانی دا پرچار حال سا پانت دا سب یچار گر مریادہ دا ستھکار دسا گروہ نال پیار امریت بانی ریڈیو امریت بانی ہر ہر تیری سن سن ہو مہیں اے برو گریب ہے تیرا کرایا اسی دمانگے ساتھ سنگ نوچا اے مینی کھچو ہے لوکو نہ کھنے کوئی گل ہے گی کوئی گل ہے گی گریب نو کرایا کوڑو تیجے تم بہتا گریب ہیں تیری جہاڑی بھی اسی دمانگے ساتھ سنگ بیچے کیا سوچو تیرا دماغ تیس ٹرائک کرو میری گل تو سنگ لینڈ بچ لینڈ باڑے چار پیسے ربنے دتے ہیں آج تک کسے گریب سکھنوں کے ہے کہ چل تینو امبر سر صاحب دے درشن کرا کے لئے تیرے کوئی پیسے نہیں تینو سچ گھنڈ حجور صاحب دے درشن کرا کے لئے کہنا تا کیے یہ کوئی گریب تھتھ بن کے کبھے میں کتے گیا نہیں میں نو نال لے چلی دوئے دنوں دے کارشنیہ پیدھوں گے میرا تا پروگرام میں کینسل ہو گیا آج کھے آکھو ساتھنا وہاں ہو سکھو توڑی سکھیں دی سوچ کرایاں فری ایمینی ٹرک پر رہ جاندے سڑکان دے دیہاری کونوں گریب نو ایک گھل کماں گرمات دی گریب دا مخ ہی گرو دی گول کہے آج کھے آکھو ساتھنا تسی چھڑ گتا گریب دا مخ تسی امیرہ نو گرو دی گول کہ بڑھایا پنجاب جاؤ ایمینے لے دی چاہتے پنجا ہزار پی یہ کھرچ دوگا پند وچ گریب دی کھوڑی دبے آئے دس رو پی شگن پھونڈ نی جاؤ کون کچے جاؤ گا تو اٹے پا کون آوگا تو اٹے دارو تے گریب دا مخ گرو کی گو منتہ کر کر لے جاندے کرایا کھوڑوں دیہاڑی کھوڑوں انتو اٹھیہاڑی گل دسا بھر تے دیو پیار نام ٹیکہ تھوڑا جہ دار دکار دا ہوں گے پر جہ دو ٹیکہ لگن لگے نا رامنا لوا لے کرو رامنا لوا ہوں گے تا پدرو جوگا جے ہل پہ تا پک جوگا کھو ساتھ نام ٹیکہ لوا لے کرو کھوڑا منتہ کر کر کے لے جاندے نے کرایا کھوڑوں دن دے لے دوسی یہ تو اڑا پہ جاہب بچ کوئی گوانڈی گردوارے جاندہ کی جب انہ چار بجے اٹھ کے تو اڑا گوانڈی ساتھ میں دنوں دی کتھا چل پوگی نمہ دے ہیٹ جڑے ساڑے چاچے تائے بیٹھ جائیں انہ دی میٹنگ ہون دی ہے پروٹے ہیں دے ہیٹ وہ گلہ پدا کی کرنگے کہنے دے جیڑا یہ تڑکی پھر دے کس کرو گا ہج کھوڑا سکھو تو اڑی سوچ اے کھینے ہائی میں ہی نہیں تڑکے تو رہے پھر دے کس کرو ہاں گردوارہ ٹھا ہوگا اور کی کرنا ہے ہج کھوڑا وہ تو اڑی سوچ سوچ سمجھ لو اپنے اپنوں کتے کھڑیں اپنوں منتہ کر کر کے نال جا رہے نے کرایا دے کے اسی جاندیا نو رو کرے آپ گئے اور نہوں کھوڑیں آگ لگائے منتر میں سو اوگل ساڑھی بڑی ہوئی ہے جدو سکھنو سکھ ملے پہلا فتہ کے جاؤ پھر پچھو بانی پڑی ہے کہ نہیں پڑی گردوارے جانا ہے کہ نہیں ہمت شکیہ ہے کہ نہیں شکیہ کدھے سیوہ سے من کر دے کہ نہیں کر دے یہ وہ ہی کرو گا جنہی سوچ سکھی دیا ہے آو گلتے گرنانی کہن دے راج نے تو سمر نہ کر دے یہ کہنا مارج میں نہیں کر دے کدھے بھی نہیں کر دے صدگر کہن دے کیوں نہیں کر دے کہنا مارج میں نو سمر دی کی لوڑ اٹو اڈے سامنے ہجارہ برامن کھیر پوڑے کھا رہے نے گوہاں دان ہو رہی ہیں نے کوڑے دان سے ہونا چاہ دی میں نو سمر دی لوڑ کیا گرنانی کہن دے راج نے سنیاں ہون بانی دی تو کہن دے ایک اور لکھو دو ایک اور لکھو پنج لکھاتی ہیں سفران تان گرنانے کہن دے پڑھ کے سناکی بنے لکھو سمجھا ہون دا طریقہ کہنا مارج بنے یا تا کھ بھی نہیں صدگر کہن دے توں لکھیں ہیں کہن دے لکھیں ہیں تیرے سامنے ہیں گیاں آتو بھی کہنا ہیں گیاں ساب کو جا ہے گا صدگر جے سو بھی لکھات میں تا بھی سفران دا کھنی بڑھنا ایک اکھو سا تان گرنانے کہن دے راج نا جیڑے توں دان پرن کر دے نا یہ تیرے نوڈیاں درگا بچہ سفران لکھو رہی ہیں نان کو پرکاش پڑھ لے سفران سفران ہی سفران کٹیاں ہون گیاں تیرے مارج نو کہن دا کی کرو کہنے ہون ایک آ لکھ ایک پڑھ کہنے دا جی ایک وہ جیڑے گا پانچ سفران ویارتھ نے انہ بچوں ایک سفرے دے نار مارج کہنے دے کی بڑھ گیاں کہنے داس بڑھ گیاں وہ توں تا کہنے دا سفر کھ بھی نہیں ہون دی یہ نے ایک انہوں داس بڑھاتا ایک اور لکھ کہنے دا سو ایک اور لکھی ہجار سدگر کہنے دے راج نے ایک بڑھ گرو دے نام تو بھی نہ جننے دان پون کرم نے سفران ہی ہیں آج کے اکھو سب یہ دے نام لگ جوے دس گوناں بی گوناں سو گوناں شکمانی صاحب سب بہو بچنے پڑے لکھی ہوں تو سی کوئی مارے کمانو نہیں کہا جننے تو چنگے بھی کر دیں سب ٹوٹل ٹھیک ساری نکمے یہ وچوائی گرو دا نام نہیں ہے نکمے کے میں نے تیرے نو لکھ ہونگے تو بھرت نہیں سکیں گا فرمان لاؤ جیوں کرپن کے نرارچ دام کرپن کہنے کنجوس مندہ لو بھی دیکھو پنجاب جو تا ایتھے بھی ہونے ہیں ایتھے کانوں کہنے ہیں میں آج بھی دن ہو رہنے ہیں آج کے اکھو سا دن ایتھے بچ کہیں ہوں گا ایتھے بچ کئی ہوں گا ایتھے تھوڑے یا ایتھا اپنے ہی پاہی جا رہے ہیں اتھے بھی تا گرم کے پیارے ہو ایک کنجوس مندہ ہوندہ ہے لو بھی توارے پندہ بیچے ہے گے تسیہ اتھے تھا پرمان دنے پانج لاکھ روپےیاں ہو دا پنجاب سندھ بینک ویچے جم ہے پنجاب نیشنل بینک ہو ہوئے انیٹڈ بینک ہوئی ہوئے پانج لاکھ کافی بڑی ہوئی ہے بودھے نہ آئیں مالک پھر گرمیاں چے پسینہ چو چو کے بسترہ پیچ جو بدبون لگ جو سات سوزہ پکھا نہیں کری دوگا اکھوزاد نام سردیاں بچ پہ پہ دے گوٹے کنہ تک آجنگے پر جائی تے کمبر نہیں خریدوگا تیڈ پیڑ ہو کے گوانیاں اٹھا دو ہائے ہائے کر کے پر حج مولے دی گوڑی نہیں لگوگا یہ پرمان ہے جیوں کرپن کے نرارت دام لکھے ہوئے ہو دے نہ ہوئے پر ورت نہیں سکتا اکھوزاد نام ہے وہی مالک اس طرح وائی گروہ دے نام تو بینا جننے کرم کروں گے لکھے تو آڑے نہ جانگے سکھ نہیں لے سکوں گے ہر کے نام بینا چھوٹے ہیں سگل پسارے ہیں سدگر کہنے نام تو بینا تیرے جگ کن بیارت نے چرنا تیٹا ہے بیارت سمجھا ہوندہ طریقہ آگیا سدگرہ نے کہنے نام بخشو سدگرہ نے نام بخشیا جیڑا آپا نو بخشیا اکو ہنکار سد نام کرتا تو یاد رکھے ہو اے سکھ بنیا راجہ اے نو مہارج نے منجی بخشی گدی بخشی یہ منجی بخش کے کہتا ہے ان ساری سندھ وچ توں سکھیدہ پر چار کرنے نوٹ کریں ادسوانی ہسٹوریکل پوائنٹ آج جنہیں بھی سندھی سکھنے وہ سدھ سین راجے دے بنائے ہوئے نے آج کے یہاں کھو سا اور آؤ گرنانک دے نیسی شبد سی سدھ سین کے نام راج ایک بیندی ہے کہ تو انہوں نرنکار کہیں دیئے دنیا آپاں بھی کہنے ہیں دن گرنانک تو ہی نرنکار نرنکار تو اڈا تا شریر ہے تُسھی نرنکار کیوں کہونے ہیں اپنے آپ میں شبد گرگدی دیگل کرنے ہیں نرنکار کیوں کہونے ہیں سدگر کہنے آجا جاگتوں باہر چل کے جاس دیں اٹھے ماراج تر پہ پچھے پچھے راجہ وجیر تھوڑی دور جا کے ماراج کھنے راجے نم ساڑے منجے ہوتے ساڑا کمر قصہ رہ گیا اگے بھجرگ کمر قصہ لا کے تردے ہونے سے بہت فیزیکلی فٹ رہن دا طریق ہے تھوڑی جیڑی پینٹ دی بیلٹ ہے یہ پینٹ بھرن کھاتا نہیں ہے تھوڑے سروائکل دی راکے کھاتا رہے لیل کردے جیڑے چادرہ لا کے گھٹ بندے سی وہ بھی سروائکل واسطے بندے سی کمر قصہ لا کے ترنا کہ ایمی ہوں ڈشکا ہی لیاں پھر دی ہیں ڈسکا نہ تو بہان نہ ہے آپ ہی ہی لے پھر دے ہیں راج کے اکھو ساتھ نہ ڈسکا نہ تو ہوئی دوست نے اپنا ہی ٹکانہ نہیں دیا سب کچھیں ہی لیا پھر دے مہاردی کرپا ایسی ہوگی وہ کمر قصہ لا کے تردے سی لا کے دے آرے دوارے جنیاں بھی سروائکل ڈسکا نہ نہ نٹھی جاؤ پھجی جاؤ اوچہ نیمہ کدھے بھی فرق نہیں آؤ مہاردی کہنے کمر کسہ لیا ساڑا چاکے چید سین گیا تی مہاردہ کمر کسہ لیا سرگور کہنے ایدہ کرون ایس ساڑے شریر دے آڑے داڑے کم آکے گھٹ دے کے بندے تو پوچھ دے تو اڈی دے ہے تو ننرنکار کیوں کہنے راجے نے کی کیتا اوپرنا کم آیا مہارا دے لکھ دے آرے دوارے گھٹ دیتی تے دوہاں آتھانال گھٹ کھچی اپاں بندنے ہیں پر جاد گھٹ کھچی نا شریر بچائے ہی نہیں پرنے نو گھٹ پہ گی اج کے اکھو سا چید سین کا نمائے دکھال کی ہوگی یہ تو پرنے نو گھٹ پہ گی مہاردی کہنے پھر پاتھ ہے وہ نے پھر گھٹ گھول کے سدگورہ دے آرے دوارے لپیٹے ہیں تے گھٹ دے کے کھچے پھر گھٹ پرنے نو پہ گی مہاردی کہنے تی جی بار پھیر کر کہنے مہاردی سمجھے آدھو ہے تا سو بار کر رہا ہوں تا گھٹ پرنے نو پہ نہیں سدگورہ کہنے تُو پچھے آسی تُس ہی شریر ہوں جی میں شریر ہوتا ہے بن لے اج کے اکھو سا اے گا لے نہیں تو انہوں کیوں کہی ہے نانک نو شریر نا سمجھے نانک دے ارچ پائی سنتوک سنگھ جنے سورج پرکاس وچ گھیتے لے جے اس ایک توگ دے ارچ کرنے ہونے توڑی کرپہ ایک ہفتہ چاہی دے نانک دے ارچ کرنے واسنے پر تو انہوں میں گربانی بچوں نانک دے ارچ بینتی کرنے گی دو جگہ گربانی وچھ نانک دے ارچ نے جنے نانک نو سمجھے لے پہلی گا لے جوت روپ ہر آپ گرو نانک کہایوں سمجھے اسے انہیں بیٹھے ہوں پاٹ کہنے کال پرک دی جوت پرمیشر آپ وہ نے دنیا وچا کے اپنا نو نانک رکھا لے آیا آج کے اکھو ساتھنا آجے میرے پندرہ منٹ پہیں تھوڑا ساتھنام گیا ہے آج کے اکھو ساتھنا پھر سادے ساتھویں تک تو جب ہی نہیں رہنا مول پیا کرو تو انہوں پیدا کرو گا آج کے اکھو ساتھنا جوت روپ ہر آپ ہری پرماتمہ آپ ہو دے جوت انہیں جگ بچا کے نانک کہایوں اندہ بندہ یہ تھانے دار کہوں دے اندہ بندہ یہ سرپنچ کہوں دے اندہ بندہ یہ ایس پی کہوں دے وجیر کہوں دے چپڑاسی کہوں دے وہ پدوی ہوں دی ہے ہے واہ گروہ تو انہیں اپنے آپ نانک کہا لیا اگلی تک پڑھو دوجی دگا پڑھو نانک دے آرد اے سنسار دے لوکو نانک نو انپٹاً کالو جی دے پوتر نا سمجھے ہو ماتاں ترپتاں جی دا پوتر نا سمجھے ہو ماتاں سلکھنیں دے کاروالا نا سمجھے ہو بے Cerrule Me. یہ کہیں نانک مین کی دا ویر نا سمجھے ہو لکھمی داس دے بابا شریف چندہ باپو نا سمجھے ہو ایک گربانی کہند یونے ابتار بھی نا سمجھے ہو وہنے پی پکمبر بھی نا سمجھے ہو سمجھئے کی نانک نام نرنجن جانے ہو کینا سپسٹی کر اے جیڑا نانک نام ہے نا ان واہگروے جانے ہو اجگے اکھو ساتھ نرنجن کالک تو رہت تبہ تو رہت وہ روشنی جیدے وچہ کالک نہ ہو دے تبہ نہ ہو دے وہ ایک واہگرو دی روشنی ہے وہ ایک شبت دی روشنی ہے جنہوں مسلمان نور کہن دے حیسائی لوگ لائٹ کہن دے کھاپا چرنا کہنے ہندی وچہ انہوں پرکاش کہن دے وہ ایک واہگرو جنہی روشنی دنیا وچہ ہے خود وچہ کالک ساتھ سال کے بعد دیکھے دوئے آئے دارے دے انڈ کالے ہوئے 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 سو باردہ بلو کند کورلا دو پندرہ دن بعد کند تے کالس آئی ہوئے ہر روشنی وچہ کار بنے ایک واہگرو دی روشنی ہے جنہی وچہ کار بنے نیر انجن تسی کی دے سمجھیں سورج دی روشنی وچہ کارس نہیں ہے وہ دے برگا کار بنتا ہے ہی نہیں کسے انہی کارس جائے ہو پنجاب بچے جائے ہو مئی جون بچے تیر بہت نواز دے کھا نو تا نو پتہ لگے سورج بچ کنی کارس ہے کپڑے کھول کے نا پندرہ کنین کھیٹاں چکو ملی ہو مہی دے مینے نیاں نیاں نو بھی پھلے کھا پہنڈ لگے جو بھی ڈیڈی ہو ہی ہے کو ہو رہے کپڑے کھے کھے کھول ساتھ ڈام اینا کارا سیاں رنگ کر دو گی توپ توڑا پر ایک وائی گرو دی روشنی وچہ نیر انجن سنو بانی پتہ دی اور سنسار بے لوکو نانکنو شریر نہ سمجھے ہو نانکنو افتار نہ سمجھے ہو نانکنو پتہ کالو دا پتہ نہ سمجھے ہو کلا گروہ نہ سمجھے ہو نانک نام نر انجن جانے ہو آو ہون گروہ گوبن سنگھ دا بچن سنو بھجا موڑے کی کہہ رہے ہیں گروہ نانکنو افتار گروہ پیر سب دا سنن ستکار ہے وہ پچھے رہ گئے بچن آنگ جس من گرنٹ ویچ گروہ گوبن سنگھ مہاراج بچن کر رہے ہیں نانک کی ہے آد نرنجن ہے گروہ نانک یہ گروہ گوبن سنگھ دی بانی ہیں جنے پڑھنے ہو گئے آد نرنجن ہے گروہ نانک تارک مورد ہے جگ آئے پیچھلے تو پڑھ لو دسم پادشا دی پویتر رسنا واہ گروہ گروہ نانک صاحب کوئی شانکہ رہ گے دسم پادشا کہہ رہنے واہ گروہ گروہ نانک صاحب تارک مورد ہے جگ آئے ایسی سمجھے ایس شریر آخری سمہ لو پانسٹ منٹ رہنجن ہے توڑا پھ لکھا نکھا جاوے کہ گدی کسی شریر نو نہیں دتی نانک شریر نہیں سی کرتار پور صاحب لاہور تو بارہ کون ہے منیا ہویا یا راوی دے کھنڈے پکو کے رضاویاں تو چار کو پکو کے رضاویاں ترے پاسے نے راوی دے تے کرتار پور صاحب پر لے پاسے راوی ہی پاکستان تے انڈیا دا باٹر رہتے راوی کرتار پورا صاحب پاکستان رہتے بارہ کون ہے لاہور تو جتے سدگر پاس شاہجی برد عوستہ وچ رہتے جو تھی جو سمائے تھے کہ وہ جا کرتار پور کون رہن دا سیو تھے وہ بانی نو تا مننو جے سیڈی گل نہیں مننی کرتار پور کرتا بس ہے تُس ہی کہی جاؤ تے نان کو بس دا سی اج گیا کھو سا کرتار پور کرتا بس ہے سنتن کے پاس وہ تو باہی گروہ بس دا سی وہ تو پرماتما بس دا سی سمائے آگیا جو تھی جو سمان دا علام سائنز اشارے دس دنیاں نے تھے کی ہوئے گا چنڈیاں لگیاں نے مٹھیائیاں پک رہییاں نے تینیاں پہنا گیت گاریاں نے پنگڑا پہرے ہیں اچھن دی لوڑے نہیں کوئی بھی آئے سائن دسن گے تھے کی تپڑ بچھا کے چپ کری بیٹھے نے کوئی اچھا بول دا نہیں پچھن دی لوڑ نہیں کوئی چڈائی کر گیا اچھن دے گیا کھو سا اشارے ہیں تو پتہ لگ جان دے تے کی ہے شیری گروہ نانک دے جیبن دے اشارے سنگت نو دس دتا ہون مہاراج بچھوڑا دے گیا جو تھی جو سمان کٹھ ہون لگیاں وہ یہ کٹنا کے سے تھوڑی سی کٹتا پہنے ہی بہت ہون دا سی کیونکہ چار اداسیاں تو باد کرتار پر سا بیٹھے سی مہاراج چارے پاسے تو سنگت آن دی سی اداسی کپڑے تار کے مہاراج نے گریستی پہنے تیچووی کھنٹے لنگر آپ کرت کیتی کھیتی کیتی ہو تھے تا گرسک پیارے ہو ایک خبرہ جیو جیو سنیاں سنگت کٹی ہو پشنان کیتے مہاراج نے کپ نہیں پہن لی انتا میں درسن نہیں کیتے اتھے کسرین دا درکسی سکہ او دے ہیٹ بیٹھ گے ست گرنان کدیب آخری جو بانی اچاری ہے گرنان کدیب جی نے او راگ تکھاری دا بارا ماہ اے انت سمیں دی بانی ہے گرنان جیو بارا ماہ دے نارک دے تسی جڑ جو نا بس رب نارگلہ ہو جانگیاں آج کے اکھو ساتھ سیدھی پرماتما نارگلہ کر رہے ہیں ایسی بجوگ دی بانی ہے میں سمابتی تے جامان گرنان کی سبد دے نی سدگر جوتی جو سماگے جوتی جو سماگے بڑا کٹ جو کھڑنا ہوتے باپری تو ان پتہ ہے ہندو سکھ کہنے سی سسکار کرنے بھی مسلمان کہنے سی قبر بنوڑی ہے ایک بڑی آئی ہے گرنان کدیب دی دنیا دی ہسٹری بج تو انو دوجہ ناؤنی لبوگا جی نو دو قومہ نے اپنا تسلیم کیتا ہوئے آج کے اکھو ساتھ ہندو کہن ساڈہ پی گروہ مسلمان کہن ساڈہ پی چگڑا ہویا بہت ہوئے کافی جر چگڑا اینے نو بابا شریع چند مہارج آگے بڑے سپتر گرنان کدیب جی پہلا تھوڑی جی ان بان سی تو انو پتہ ہی ہے پیوکو تو دی ہون دی ہوئے آگے برناب کر رہی ہے سنگت ہجارہ دی گنتی دا کٹھ چرنا بچ گھڑ گے بابا شریع چند جو نے بینٹی کی تھی گھڑ بچ پلا پاکے تو اڈے اتحاس نے سام کے رکھی ہوئی ہے بابا شریع چند جی کہنے بابو جی تو جگہ دا گروہ رب افتار پر میرا تے تیرا رشتہ پہ ہوتے پتہ دا ہے میں رب تے نو منہ نہ منہ پر اے رشتہ نہیں ٹھوٹ سکتا کہ گرنان کدیب جی چند نہیں ہے کہ دھوٹ سکتا کہ یہ رشتہ ہے میری گلتی سمجھو جو مرجی سمجھو بچن منیاں نہیں منیاں پہو پوتھ دے چگڑے ہون دے آن دے پر آج میری ایک بینٹی ہے کہ میں آنتم سمیں تو اڈے نہ کوئی بچن نہیں کر سکیں میرا پوتھ دا ایک فرج بڑھن دا ہے میں اس فرج نو نبوڑا چاہنے بینٹی کیتی بابا شریف چینجی نے پتہ جی دو کڑیاں واسطے میں نو اٹھ کے درشن دے دے کرتار پر صاحب جی نو اسی شریر بنائی پھر دیں گرنانک نو آ بینٹی بابا شریف چینجی نے کیتی چادر تار دتی گرنانک بیٹھے ہو گئے آج کے آنکھوں سمجھ چڑھائی کرن تو بات کئی کھنٹے بعد خوشیاں ہو گئے مارد کہنے پترہ تو ٹاہی کڑیاں منگی ہیں جی ٹاہی سال منگ لندہ میں ٹاہی سال کھاتر بھی آ جائے تو چرنہ بچ کھڑ کے بینٹی کیتی دس کی بینٹی اور تجھ سمن دے جائے ہو نانک شریر نہیں سی نانک شبت ایک نگتے دی گا نکمہ جی وہ شبت نہ ہوندہ سانو شبت نہ جوڑ نہیں سی سکدہ آج کے آکھوں سا شبت نہ جوڑے ہو سکدہ جیدہ خود شبت تک پجے ہو گئے سپریمیوں دس کی بچنے کہ نباپو جی بینٹی ہے پتھ دا فرج بندے توڑا انتر سنسکار کے میں کرام ہے پتھ کر دے انہیں کیڑی بھی دی کیڑی تو انو چنگی لگ دی ہے اسٹوریکل پوائنٹ بولن لگے توڑے چرنہ چاہ آخری شبت گرنانک دیو جیدہ جو تی جو سموڑ تو بعد آکے جڑا اوچار نہ کیتا ہے بابا شریچان جیدے پرتھائے کیتا ہے اپنے پتھر دے بابا شریچان دمارہ جیدی جیون کتھا ٹی سیری جو بڑیاں نے داستوں کر آئی ہے بہت مینٹ کر کے اپا تو ہوں ہی لوکانی انگلہ سنی جانے اپتہ لیک نہیں کر ان انگلہ میں جنافہ سے انگلہ کسے گرمن خون لوڑ ہووے میں نو ملے ہو بہت مینٹ کر آکے انہیں نے جیون پر آیا بابا شریچان جیدہ اکسو اکمنجہ سال دا جیون اکسو اکمنجہ سال عمر پو گیا بابا شریچان جیدہ انہوں نے پرتھائے بانی وچھ ایک سب دیسہ رہی جو جوتی جو سماؤن تو بعد پرگٹ ہو کے مہاراج نے کچھ آ رہے ہیں پترہ تم پچھ دے میرا سنسکار کی میں کرنے انتم سن میرا سنسکار کی میں کرنے وہ تھی شبدوں جا رہے ہیں دیوہ میرا ایک نام دکھ وچ پایا تیل او چانن او سوکھیا چوکا جمشیو میل لوکا مت کو بھکڑ پائے لکھ مڑیا کر کے کٹھے ایک رتی لے پاہے رہاو پند پتھل میری کیسو کے ریا سچ نام کرتار پیتھے او تھے آگے پانچے ایک نام یہ اپنا سنسکار لکھیا ہے کوئی سنسکار نہیں کرنا میں اپنے جیبن روپی دیوے وچھ وائی گروہ دے نام دا تیل پایا سمرندی بطی نے وہ سارا تیل بطی ختم کردن دیئے نا میرے جیبن دے دکھ سارے ہی ختم کردن اہمی بربانچ نہیں پہنا پند پتھل نہیں کرنی ایک نام کرتار نام جبھے ہو سمرن کرے ہو اے ہی میری انہیں تجھ سمجھے ہو کہ گرنان کے شریر تھے اگلی گھل دو منٹ باقی رہے دے چگڑا ہویا کہ سسکار کرنے مسلمان ویر کہندے سی کبر بڑھویا جدو چگڑا بد گیا پھر پنچائیتی بندے چینے پہگے بچے کمہ کر دیو میں نوں پتا ہونا نوں مینی سی کتے نانک کی اے اج کے اکھوز ساتھ پیسلا ہویا دو بینکوٹ بلدستے لیا پھولان دے بڑھا کے ایک ہندوان دا ایک مسلمانہ دا گرنان کے دے چرنا بچتار دو خبے سے دے کجھ کنٹے پھولانو پہے رہے دو جنہ دے پھولان خرے رہے گے گرنان کے دا صروف پھولانو دیتا جاؤ جنہ دے پھولان کمر آگے پھولان دے کوئی حق پہر بیٹ گئے پھولان نے کمرہ اڑا کیسی سگون دو میں بینکوٹ دو میں گلدستے کھڑ دے جاؤ گرنان کے دے کوڑا کرے وہ سکیانو ہرا کرنا ہے گرنان کے دے کوڑا کرے گرنان کے دے کوڑا کرے